بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس باورکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے ناظرین اپنے میزبان رانا زفرفانی اور اس کے ساری ٹیم کا سلام قبول کیجئے ناظرین آج کی ہٹ سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خطبت میں حاضر ناظرین بہت ساری شکایات بہت ساری ایمیلز ہمیں آئیں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے بہت سارے دوستوں نے ہمیں ٹیلی فونز بھی کیے اور شکایت لگائی کہ بھائی جان یہ جو آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں خاص طور پر کپڑوں کے جوتوں کے اور جیولیری وغیرہ کے اس کے بارے میں ناظرین ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے برینڈز کی تصاویر چھپتی ہیں فیس بک پر خاص طور پر یوٹیوب پر اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی جو سوشل میڈیا کی جو ویب سائیڈز ہیں بہت ساری ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں چھپتی ہیں اس کے اوپر ان کے کوڈ اور ٹیلی فون نمبرز اور ایمیل ایڈریس اور بلا بلا اس طرح کی چیزیں اندراج ہوتی ہیں شقایت یہ ہے سٹوری یہ ہے کہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور جب ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو وہ چیزیں وہاں پر نہیں پہنچتی کوٹ شرٹس ویس کوٹس جوتے بہت ساری جولری جن کی پیکچرز دکھائی جاتی ہیں وہ وہی چیزیں بعد میں کسٹمرز تک پہنچتی نہیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے مہنگے مہنگے کپڑوں کے آرڈرز دیئے اور جب ہم نے وہ پیکٹ کھولا اور جو کوریر کمپنی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے ڈلیوری کا ناظرین ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہینڈ اوور کرتے ہیں اپنے چارجز لیتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں کوئی چیز دکھائی نہیں جاتی اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرے کلائنٹ کے جی ہمیں یہ کھول کے دکھا دیں تو وہ کہتے ہیں جی اس کی اجازت نہیں ہے آپ اسی طرح پیکٹ لیں گے ہمارے چارجز دیجئے اور آپ اس کو کھولیے اس کے بدن سیکنڈز وہ بندے اپنی بائیک سٹارٹ کرتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ پیکٹ کھولتے ہیں جو کپڑے یا جیلری یا کاسمیٹکس کی چیزیں یا جوتے جو برینڈر جن کی پکچرز دکھائی جاتی ہیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں چیزیں وہ نہیں ہوتی اور جب ان کو رپلائی کیا جاتا ہے ان کو واپس فون کیا جاتا ہے تو ان کے جو عملہ ہوتا ہے جو ٹیلی فون لائنز پر خدمات دینے کے لیے باتے ہوتے ہیں ان میں کچھ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کیوں نہیں آپ جاہل ہو آپ فلاں ہو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا آپ نے جو آرڈر دیا ہے ہم نے وہی بھیجا ہے کلائنڈ اپنی الگ سے بچارہ چیخیں مارتا رہا تھا جبکہ ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی بدتمیزی الگ کی جاتی ہے اور ان کا فون کاٹ دیا جاتا ہے اور ناظرین ہر ٹیلی فون جو نمبرز انہوں نے دیے ہوتے ہیں ان میں مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کس بندے نے آرڈر لیا جی فلاں بندے کو ہم نے آرڈر دیا تھا اس نے ہمیں یہ بتایا تھا اس سے بات ہو شکتی ہے نہیں جی اس کی تو ابھی شفٹ نہیں ہے وہ اتنے بجائے گا آپ کل کال کیجئے گا اسی اصنا میں ایک دو تین چار دن گزر جاتے ہیں اور دن گزرنے کے بعد آپ جو مرضی کر لیں آپ کو وہی چیز برداشت کرنی پڑتی ہے جو آپ کے دروازے تک آپ کو پہنچا دی گئی ہے ناظرین یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یہ بہت بڑی سٹوری ہے یہ لاکھوں کروڑوں کی ڈیلی بیسز پر آن لائن بزنس ہو رہا ہے بہت بہت قیمتی موبائل بھی بک رہے ہیں کپڑے بھی بک رہے ہیں جھوٹے بھی بک رہے ہیں بہت ساری چیزیں آن لائن یہ بزنس چل رہا ہے ناظرین حکومت وقت سے ایک اپیل کریں گے ہم ویر جی ٹی وی کے پینل پر کہ ان لوگوں کا تھوڑا سا احتساب کیا جائے ان کا پتہ کرایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کر رہے ہیں ایف بی آر کو ایکشن میں آنا چاہیے ہمارے حساس ادارے جو ان لوگوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے اور ان کی پوری ہسٹری عوام تک پہنچائی جائے ان کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں آن لائن بزنس کرنا بہترین عمل ہے پوری دنیا میں آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں لیکن آن لائن بیمانی کا جو ایک نیا بزار سرگر میں عمل ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور اس آر میں وہ لاکھوں کروڑ روپے معصوم عوام سے ہڑپ کر رہے ہیں ناظرین بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم اپنی چیز کی بدلاوے کے لیے ان کو فون کرتے ہیں کہ چلیں آپ واپس نہ کریں ہمیں بدل کے دے دیں اس پہ بھی ہمیں کھری کھری باتیں سننے پڑتی ہیں اور ناظرین اگر ایک دو دس بندے بولتے بھی ہیں احتجاج ریکارڈ بھی کرتے ہیں تو وہ احتجاج کی حد تک ہی رہتا ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی بات ہے یہ کون لوگ ہیں اور اگر لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں تو کم از کم جو پیسہ ان سے لے رہے ہیں جس چیز کو دکھایا جا رہا ہے وہ تو کم از کم ان تک پہنچے آن لائن کا بزنس صرف اسی لیے شروع کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے آپ کو بزاروں میں نہ جانا پڑے آپ جو چیز پسند کریں وہ آرڈر دیں وہ آپ تک پہنچ جائے گی لیکن اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ دو نمبری کی جو تکلیف عوام کو ملتی ہے یہ بہت تکلیف دے ہیں اس تکلیف کا ازالہ کون کرے گا یہ بہت سوچنے والی بات ہے ناظرین یہ بہت بڑا مافیا ہے جو اس وقت ایکٹو ہے اگر دس آن لائن بزنس کرنے والے بہترین لوگ ہیں تو ان دس میں سے تین چار ایسے لوگ بھی ہیں جو ان دس لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں بہت زیادہ اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے ایکشن کرنے کی ضرورت ہے ہم اپیل کرتے ہیں اپنے اداروں سے ایسے لوگوں کو فوراں کیفرے کرداد تک پہنچائیں اور معصوم عوام جو اس وقت ویسے ہی کرونا بے روزگاری مہنگائی میں پس ہی ہوئی ہے ان کو کچھ ریلیف ملے ناظرین ساری چیزیں حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی نشان دے ہی کریں اور متلکہ اداروں تک ان کی انفرمیشنز دیں جو کمپلین ہو اس کا فوری ازالہ کیا جائے پھر ہی ایسے لوگوں کا کیفرے کرداد تک یہ بندے پہنچیں گے ان کو سزائیں ملیں گے اور اس طرح کا گناونا جرم اور گناہ کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں ان کو فوراں سے پہلے پکڑا جائے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے کا اپنے وقت کا بہت بہت خیال رکھیں گے اور ایسے نوسر بعض لوگوں سے اجتناب کریں گے کچھ چیزیں مجبوراً آن لائن آپ منگوا لیں لیکن کچھ جسم کو بھی حرکت میں لائے کریں جو آپ کے اردگرد کے بزار ہیں خود جائیں وہاں پر جا کے پرچیز کریں اور جو آن لائن بزنسز کر رہے ہیں پہلے ان کی چانبین کریں کہ وہ جنون لوگ ہیں جنون چیزیں بیچ رہے ہیں اور جنون آپ تک جو آپ منگواتے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں اس کا فیڈ بیک بھی دیجے گی جو فراڈ کسی کے ساتھ ہو وہ سوشل میڈیا پر اپنی ایک آواز اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے تو سوشل میڈیا پر ریلیس کر سکتا ہے لوگوں تک وہ میسے پہنچا سکتا ہے وائرل بھی ہو جاتی ہیں اسی چیزیں اور اس طرح کے لوگ فوراً اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں امید کرتا ہوں ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اور ہمارے اداروں کو دیفنیٹلی اس پر عمل کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور کرے گی اپنا اور اپنے دوستوں کا اپنے بھائیوں کا بہت بہت خیال رکھئے اور ایسے لوگوں کا فوراً فوراً محاصرہ کیجئے اپنے میزبان رانا زفرفانی اور ویرجی ٹی وی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیے خوش رہیے اور خوشیاں بانتے رہیے پاکستان زندہ باد خدا حافظ